بلوچستان کے سرحدی شہر تفتان سے ہمارے گدروشیا پوائنٹ کے نمائندہ سمیو الحق سیعاپاد کی ریپورٹ کے مطابق تفتان میں زیرو پوائنٹ گیٹ پر تجارتی سرگرمیوں میں رکاوٹوں کے خلاف تاجروں اور اقلیتوں نے شدید احتجاج کیا احتجاجی مظاہرین نے آرسی شہرہ کو بلوک کر دیا جس سے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ تفتان ایک تجارتی شہر ہے اور سرحدی قوانین کے تحت پاک ایران حکومتی سطح پر دونوں ملکوں کے سرحدی لوگوں کے لیے تجارت کے لیے زیرو پوائنٹ گیٹ کھولا گیا ہے لیکن کچھ عرصے سے زیرو پوائنٹ پر تائینات اہلکار مختلف قسم کی پابندیاں لگا کر تجارت کو متاثر کر رہے ہیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ اہلکاروں نے زیرو پوائنٹ گیٹ سے ضروری اشیاء خورنوش اور دیگر بہت سے چیزوں کو ختم کر دیا اور اب صرف چند پلاسٹک اور کیک کے اجازت دی جا رہی ہے مظاہرین نے آئی جی ایف سے بلوچستان ڈیپٹی کمیشٹر چاغی اور ایم پی اچھاغی میر حاجس سادی خان سنجرانی سے اپیل کی کہ وہ زیرو پوائنٹ گیٹ پر پابندیاں ہٹائیں تاکہ لوگ آزادانہ طور پر اپنا روزگار کماس سٹیں